ویلکم تو اکرم ڈیری فام چینل ہمیں آج بنجر آئیلز میں اور یہاں پر میں آج آپ لوگوں کو آہ بنگول کیٹس بٹلانے والوں یعنی پوری لائنیج کی کیٹس یہاں پر ایویلیبل ہیں اور ساری ڈیٹیل ہم بات کریں گے یہاں کی اونر سے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی وآلیکم اسلام خرید سے آپ جو الحمدللہ بھائی چا نام ہے آپ کا جی میرا نام آہ سید آمیر عثمان ہے سید آمیر عثمان جی آمیر بھائی آپ کا اگزیکلی لوکیشن کہاں پر ہے بنجرہ ہلز آہ جیو بنجرہ ہلز روڈ نمبر فور آہ نیر ساریتہ اپارٹمنٹ بنجرہ ہلز روڈ نمبر فور نیر ساریتہ اپارٹمنٹ آہ ساریتہ اپارٹمنٹ اوکے ابھی آپ کے پاس ٹوٹل بنگول کیٹس کتنے ہیں ٹوٹل میکنیں چار ہیں چار ہیں اور یہ لگ بگ سیم پیٹن میں ہوتے نا جیو سیم پیٹن میں کیا کیا خوبی ہوتی ان کی پہچانتے کیسا ان کو اور کیا خاصیت ہے ان کی خاصیت ہے ان کا پورا پیٹن ہے تھوڑا ایک بار ہاتھ میں لیجی اب یہ پیٹن ہے دیکھئے اور یہ وائلڈ اینیمل میں ایسے پیٹس آتے ہیں جیو جیو کون سے جانور میں یہ لیپرڈ میں آتے ہیں لیپرڈ میں یعنی ایک چھوٹا لیپرڈ آپ گھر پہ پال رہا ہے جیو لیکن یہ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں جیو بہت فرینڈلی رہتے ہیں آہ فرینڈلی اور ایکٹیو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اور یہ تھوڑے سے کاؤسلی بھی رہتے ہیں جیو تھوڑے کاؤسلی اور پرشن یا پنچ فیس سے بہت زیادہ ڈیفرنس رہتا بہت زیادہ ڈیفرنس رہتا آہ کیا ایج ہے اس کی میل ہے یا فی میل ہے یہ میل ہے تری ایرز کا ہے تری ایرز اول میل ہے تری ایرز اول میل ہے اور لازٹ ٹائم آپ کی جو ویڈیو بنائے تھے اس ٹائم کٹنز بھی آپ کے پاس تھے جو اویلیبل تھے اور الحمدللہ سیل ہو گیا وہ الحمدللہ تو ابھی کچھ سیل کے لیے بھی ہے یا پھر یہ ویڈیو کس وجہ سے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں آہ میٹنگ کے لیے میٹنگ پرپس میٹنگ پرپس کے لیے بہت اچھا سٹج میل ہے میکن ہے اور الحمدللہ میکن ہے میکنگ لیے کالز آتے ہیں اور الحمدللہ ایک دو ریسنٹ ہو کے بھی ہے میکن ہے ویڈیو جو جو یہ والا جو میل ہے آپ کے پاس یہ ایف سی آئی ریسٹڈ جو ایف سی آئی ریسٹر ہے اور اس کی لینٹ بغیر ایک بار بتائیے آپ دیکھنے میں پورے لپڈ دیکھتے دیکھیں ان کے جو پیچیس بغیر ہے یعنی سیدھا سیدھا آپ چیتہ ان کو بول سکتے ہیں بہت زیادہ اور پیٹن دیکھئے ہیں جی اچھا ان کے میٹنگ کے کچھ چارجز ہوتا ہے ابھی رہیں گے آپ کے جو اس کے میٹنگ چارجز ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی فائل تھاؤزن ٹوئنٹی 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 فائل تھاؤزن ان کا چارج لے رہے ہیں آپ جی اور یہ ایماؤنٹ لینا اور دینا یہ آپ اور کسٹمرز کی بیش کی بیش کی بیش کی بیش جب اتنا زیادہ یعنی کوسٹلی آپ محنت کر رہے ہیں اتنی ہیوی بریٹس آپ پال رہے ہیں اور کافی سارے لوگ کمنٹس کرتے کہ کیٹس بیشنا حرام ہے اسلام میں نہیں ہے میں تو معلوم کر لیا اپنی جگہ میں اس وجہ سے ویڈیو سپلوٹ کر رہا لیکن آپ سے ڈیفنیشن پوچھنا چاہاں جی جی بھوڑ جنے آپ بولے ایسا کریکٹ سوال پوچھے آپ بھوڑ جنے بولتے ہیں یہ بلی حرام ہے یہ نہیں پالنا یہ کیا ہے ایکچولی گھر کی یہ قریبی ہے ٹرینڈ ہے پوری بنائی ہوئی ہے پوری ہم تو وہ حساب سے اس میں ان لوگوں کو ہم لوگاں ہو جنے یہ کرتے ہیں نئی پالنا آپ جیسا کی جنگلی بھی لیے آپ جیسا کی کوئی باہر سی لالیا جنگل سے لالیا جنگل سے لالیا جنگل سے لالیا آپ اس کا وہ آپ کچھنے معلوم آپ کیا بلتے پال رہے ہیں مر وہ بیشنا حرام ہے کیوں تو لاک ہے وہ تو گھر میں پریبہ تو رہتی نہیں وائلڈ ہے پوری جاندار کو لاکیا بیچنے وہ حرام ہے یعنی وہ آزاد ہی میں رہنے والے یہ بچپن سے گھر میں ہیں اور گھر میں بریڈ ہے اور یہ پیٹن پورا یہ ہے انسان کا بنا ہوا ہے پیٹن پورا اور یہ ایسے پیٹ ہیں اور ایسے ہی گھروں میں پلیں گے اگر روڈ پر چھوڑیں گے تو یہ جاندار مر جائیں گے یہ زرہ بھی چھوڑ گے گھر کے باہر یا کوئی نہ کوئی جاندار مار دیں گا کتے یا کوئی بھی ان کو شکار کرنے کے عادت نہیں رہی اور جو شکار کرنے والے کیٹ سے وہ حرام ہیں وہ جنہیں لالے تھے باہر سے وائلڈ کیٹ لالے تھے دیکھیں سب سے پہلی چیز حدیث ہے میں بار بار ڈیفنیشن اس وجہ سے نہیں دیتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے طلب العلم فریضت ان اللہ کلی مسلمان علم کا حاصل کرنا دونوں کیلئے فرض ہے یعنی مرد ہو یا عورت ہو تو آپ لوگ اپنے مفتیوں سے علماء اکرام سے بات کیجئے معلوم کریے اس کے بعد پھر کمنٹس کریے بہتر رہیں گے کیونکہ میں آلڑی اہل سنت الجماعت اور تبلیغ جماعت کے مفتیوں سے معلومات کر کے یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ جو چیز حرام وہ حرامی ہے کسی وجہ سے جائز نہیں ہو سکتی بہتر رہیں گا آپ اپنے علماء سے پہلے کلیر ہو جائیے اس کے بعد میں پھر آپ کمنٹ کریں گے تو اچھا رہیں گا سیدھا ڈیریکلی اسلام کے بھی کوئی چیز میں ڈیریکل حرام بول دینا یا کچھ بول دینا ہے مناسب نہیں ہے نورمنلی اگر ایسے کٹین کسی کو چاہیے جی تو کیا رینج میں ملیں گے میں ایک ریسینٹلی بک ہوا 60,000 60,000 کچھ ہے آپ کے پاس سیمپل جو بک ہو گیا ابھی ڈیلیوری نہیں دیا بتلا یہ ناو یہ کیا یہ بہلا کٹین ہے یہ ٹری منز کا آئی ہے اور ٹھوڑا سائیڈ لک بتھلا ہے اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے انکہ پیچ اور زیادہ پھیلیں گی مارکنگ پوری پھیل جاتی ہے جو مارکنگ پوری پھیل جائیں گے ٹری منز سےٹلی اگروں کو ملے ہیں فیمیل ہے اور 60,000 کچھ بکیں ہوئی کہاں پر جانے والی ہے یہ ڈلی جانے والی ہے ڈلی کے لیے سپلائی ہے آپ کے پاس جو سپلائی ہے اور آل اوور انڈیا کر رہے ہیں آل اوور انڈیا اللہ اللہ تو کیسے ہوتا ٹرانسپورٹ وغیر ہے یعنی بائی ٹرین کرواتے ہیں آپ بائی ٹرانسپورٹ جو کوئی ہے ہمارے پرچانت کے جو ان کے تروں جو ایجنٹ کے تروں میں پہنچاتا ہوں اور کونسے کونسے بریٹس میں آپ کام کرتے ہیں جو میں زیادہ تر بینگول ہوں اور ابھی ایویلیبل بھی ہے آپ کے پاس کٹنز کچھ کسی کو چاہیے تو جو دو کٹنز دو فیمیلز پرگننٹ ہیں جس کو بھی ہونا الحمدللہ بل جائیں گے یعنی کیوچر آپ کے پاس آتی رہیں جو آتی رہیں گے میرے پاس تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے بھائی سے اور کچھ بتلانا ہے آپ کو جو اس کے ابھی دو فیمیلز بتاتا رہا ہے نیکس میں یہ والی ایڈلٹ فیمیل ہے یہ ایڈلٹ فیمیل ہے چاہیے ایڈکی ہیں یہ 2 and half 2 and half years ہے اور ابھی ایمیٹڈ ہے جو کتنا ٹائم لگتا ہے ان کی ڈیلیوری کے لیے 62 days ٹوٹل ٹائم ہے جو ڈرکے اور پریشن میں اور ان میں ڈیفرینسز کیا ہوتے یعنی پریشن جتنی نازک بریٹ ہوتی یہ بھی ویسے ہی ہیں جو یہ تھوڑے جلدی بیمار نہیں ہوتے بیمار نہیں ہوتے اور زیادہ یہ نہیں کرنا پڑتا مینٹین اچھا ہوتا ہے اور خوبصورتی بہت زیادہ ہوتے دیکھیں نورمنلی کوئی اگر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو یہی سمجھیں گے کہ آپ کی گھر پر لیپڈ ہے یہ ہے ایکشوال میں کیٹس اور یہ پیٹ کیٹس ہے آپ گھر پر پال سکتے دیکھیں بہت زیادہ فرینڈلی ہے ایک اور کیٹ بھی ہے آپ کے پاس جو ایک ایک فیمیل ہے اور فورت میں یہ والی ایک فیمیل ہے آپ کے بعد یہ بھی ایڈلٹ فیمیل ہے جو یہ بھی ایڈلٹ ہے اس کی کیا عائز ہے یہ ونیئر ہے یہ ونیئر اوڈ ہے اور یہ بھی میٹڈ ہے جو یہ میٹڈ ہے لگ لگ کتنے دن بعد آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ان کے کٹنز کے لیے ایک ٹو منس کے بات ٹو منس کے بات ٹو منس کے بات ایک بار آپ کا آڈریز بتلا دیجئے پھر سے یہ بنجارہ ہلز روڈ نمبر فور نیئر سریتہ آپارٹ مینگ ٹیک ہے آپ لوگ یہاں آپ پر آجے ہی ڈسٹریپشن میں ڈیٹیلز رہیں گے کانٹیک کیوں اس پر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ اگر کسی کو ایڈلٹ پیر بھی چاہیے تو مل جائیں گے جو الحمدللہ میرے پاس اڈلٹ پیر بھی مل جائیں گا اڈلٹ فیمیل بھی مل جائیں گے باشی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پرا ٹرانسپورٹیشن آل انڈیا ہے آپ کے پاس جو آل انڈیا ہے ایویلیبل ہے اور اس کے چارجز الگ سے رہیں گے نا جو اس کے چارجز الگ سے ہوئیں گے اور یہ یعنی ڈسٹینس کے اوپر ڈیپینڈ کریں گا کہ جو جو ڈسٹینس ہے اب جہاں سے ڈیلی مانگا رہے ہیں بومبے اب جائیں بھی تو سب کا الگ الگ سب کا الگ الگ ریٹس رہیں گا چلیے انشاءاللہ اس طرح کافی سارے اپ ڈیٹس بت لاؤں گا میں آپ لوگ کو اسپیشلی کوئی اگر بنگول میل کیاٹس سے میٹنگ کروانا چاہتے ہو آپ کے بعد اگر فیمیلز ہو تو آپ لوگ یہاں پر کانٹیک کر سکتے بھائی کو اسی طرح کافی سارے اپ ڈیٹس بت لاؤں گا میں چینل کو لائک سسکرائب شیئر کریے تھنکس پر واشنگ تھنکیو